اب اس بارے میں شریعت ہماری کیا جیسے بھائی آج کل سب لوگوں کے گھروں میں لیٹرین ہوتا ہے وضو خانہ ہوتا ہے سب بیت الخلا ہوتا ہے سب الغر جیسے جیسے وجہ سے ترقی ہوتی جاری ہے نا تمام لوگوں کے گھروں میں یہ وضو خانہ لیٹرین سب کے گھار میں ہوتا ہے لیکن آپ دیکھیں شریعت نے ہماری ان وضو خانے کے اعتبار سے بھی رینمائی فرمائی ہے اگر آپ لوگوں کو وضو خانہ بنانا ہے نا تو شریعت اس بارے میں بھی آپ کی رہنمائی کرتی ہے کیسا وضو خانہ بنانا چاہیے کس طریقے سے بنانا چاہیے کیا اہتیاتیں کرنی چاہیے اس بارے میں بھی شریعت ہماری رہنمائی کرتی ہے کیا فرماتے ہیں حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی بیت الخلا میں آئے نا تو قبلے کو نہ مو کرے اور نہ ہی پیٹ کرے مشرق کو کرے یا مغرب کو کرے اب بہت سارے سے لوگ ہیں نا آپ نے دیکھا ہوگا بیت الخلا مو اور پیٹ یہ کہے علماء فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ بیت الخلا بنائیں تو کیا ہے وہ اپنا ایسی طریقے سے بنائیں کہ آپ جب بیت الخلا میں بیٹے اپنی طبیح حاجات وہ پورا کرنے کے لئے جائیں تو آپ کا مو اور پیٹ یہ کہے کعبے کی طرف نہ ہو کوئی علماء فرماتے ہیں کہ بیت جو قبلے اول ہے اور جو قبلے ثانی ہے دونوں طرف نہیں ہونی چاہیے الغرض جس طرف کیا ہے کوئی ایسی طبرت والی چیز ہے جیسے بیت اللہ ہو گیا حضور علیہ السلام کا روزہ ہو گیا یا خانہ کعبہ ہو گیا یا اور بہت ساری چیزیں جہاں پر ایسی ہو ان سے ہٹ کر بنائیں کہ وہاں پر کیونکہ غلازت والی جگہ ہے وہاں پر پیٹ بھی نہیں ہونی چاہیے مو بھی نہیں ہونا چاہیے ایسی بتاؤ اور کوئی شریعت ایسی لاؤ جہاں پر ایسی احتیاطیں لوگوں کو بتا رہے ہو ایسی احتیاط لوگوں کو بتا رہے ہو کیونکہ یہ اس طرف مو کرنا یہ کہے اچھا نہیں ہے مکروہ ہے اسی لئے علماء فرماتے ہیں کہ کعبے کی طرف تھوکنا کھنکارنا کلی کرنا ان کی طرف کیا ہے یہ منع ہے ممنوع ہے کیونکہ یہ عدب کے خلاف ہے ہم اس طرف مو قبلہ کرتے اس طرف قبلہ ہے ہمارا مو کر کے نماز پڑھتے ہیں کہ یہ تعظیم والی جگہ ہے اور تعظیم والی جگہ پر کہے اچھی عادات کو اپنایا جاتا ہے بری عادات کو نہیں کیا جاتا تو اللہ تعالی ہمیں کہے اور آناف کا مسلک بھی یہی ہے جیسے ہم ہنفی ہیں نا آناف کا مسلک بھی یہی ہے کہ قضاء حاجت کے وقت قبلے کی جانب مو یا پیٹ کرنا یہ جائز ہی نہیں ہے امام آزم رحمت اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اس طرف کہے مو یا پیٹ کرنا جائز نہیں ہے اب جیسے یہ ہمارا مذہب ہے کیا یہ ہمارا مذہب ہے لیکن امام شافی امام احمد بن حنبل اور بہت سارے جیسے چار امام ہیں نا ان کے الگ الگ مذہب ہیں